فلک اپنے علاوہ کسی اور کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی اسی وجہ سے نوال اور کبیر کی خوشیاں اس سے حضم نہیں ہو رہی تو اسی لئے اس نے تو سوچ لیا کہ وہ الحامز کو نوال اور کبیر سے چھین کر رہے گی اور حمزہ بھی اس سب میں اس کا ساتھ دے رہا ہے حمزہ جانتا بھی ہے کہ فلک جو کچھ بھی کری ہے وہ سب کچھ غلط ہے لیکن پھر بھی حمزہ بھی نوال اور کبیر کو برباد کر دینا چاہتا ہے کیونکہ نوال اور کبیر کی وجہ سے حمزہ کی کمپنی کو بہت بڑا مقصان